اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے سب سے پہلے بیٹا آپ کو اوبرویو دیتا جاؤں لاسٹ ٹاپک کا جو فرگمنٹیشن پارٹیشن ہم نے ڈسکس کی چین قوشنز کا انصر دیا کہ کیوں ہم فرگمنٹیشن کے بارے میں ہم نے ڈسکسن کی اور سنٹرک فرگمنٹیشن کے بارے میں ہم نے ڈسکسن کی ٹھیک ہے ابھی جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں پوشن نیبر فور تھا اور اس میں یہ کہ کریکٹنس رول فر فرگمنٹیشن کہ کس طرح ہمیں ہم نے وہ پوشن اگر آپ کو یاد ہو فور میں ہم نے اس میں یہ بات یہ دی کہ کوئی اس طرح کا راستہ ہے جس کے جس پر ہم چیک کر سکے کہ یہ فرگمنٹیشن ہم نے ٹیک کی ہے یا غلط کی ہے تو ہے وہ سے ڈسکس کرتے ہیں اگر ہم نے ایک ٹیبل کی فرگمنٹیشن بنائی انٹو آر ون آر ٹو آر این تک دین کیا ہوگا رول نمبر ون کپلیٹنس کپلیٹنس ٹپل آر اٹریبیوٹ رو یا اٹریبیوٹ کولم دیٹ کن بین آر اگر وہ آر میں ہیں آر ٹیبل جسے آپ فرگمنٹ کرنے جا رہے ہیں اگر وہ آر میں ہیں جس کا آپ نے فرگمنٹس بنائے ہیں can also be in one اور مور آر آئے ہیں اسے ایک یا ایک سے زیادہ آر آئے بطب جو آپ نے فرگمنٹس کی ہیں ان میں ہونا چاہیے بات سمجھے جس ٹیبل کے آپ نے فرگمنٹس بنائے ہیں اس میں جو اٹریبیوٹس آئے ہیں یا جس میں وہ ٹپلز ہیں تو اسے اس فرگمنٹس ٹیبل میں ہونا لازمی ہے اگر وہ فرگمنٹس ٹیبل میں ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس تو کپلیٹیس اور کپلیٹیس رول جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا دیکھیں نا بیٹھا آپ نے ایک ٹیبل کے فرگمنٹ بنائے امپلائی ایڈی امپلائی ایڈری nos اے ایڈریignonuffs پر ٹیبل میں آیا ہے تو اسے اپنے الیجنل ٹیبل بھی ہونا چاہییے ایڈی اور نیم اگر وہاں پہ ہوگا تو کپلیٹ rise رول جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا اگر امپلائی آئی ڈی امپلائی نیم یہ اس ٹیبل میں نہیں ہے تو پھر تو آپ کے پاس جو کمپلیٹ اس رول ہے وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ بیٹا آپ نے جو فرگمنٹیٹ ایک ٹیبل کو جب فرگمنٹ کیا اور جو فرگمنٹیٹ ٹیبل میں جو اٹریبیوٹس آئیں وہ اٹریبیوٹس آپ کے پاس آپ کے بینٹ ٹیبل میں ہونے چاہیے جس ٹیبل کو آپ نے فرگمنٹ کیا ہوگا بات سمجھائی سمپلی آپ کو یہ سمجھایا کہ جب بھی آپ کسی ٹیبل کے فرگمنٹس بناتے ہیں آر کے آپ نے فرگمنٹس بنائے آر ون آر ٹو آر این تک تو بھئی آر میں جو اٹریبیوٹس جو آر ون آر ٹو آر این میں جو اٹریبیوٹس ہے یا جو روز ہے اسے آر میں ہونے چاہیے اگر آر میں نہیں ہوں گے تو آپ کے فرگمنٹس ٹھیک نہیں ہوں گے پہلا جو رول ہے وہ complete رول ہے پھر اس نے لکھا ہے for all x belong to r such that r i such that r x belong to r i یعنی مطلب جو attributes belong کر رہے r سے اس سے r i میں بھی ہونا چاہیے ایک یا ایک سے زیادہ r i میں ہونا چاہیے بات سمجھے ہی نہیں میٹھا ایک یا ایک سے زیادہ r i میں ہونا چاہیے تو تب ہی آپ کے پاس جو fragments ہیں وہ complete ہوں گے پہلا رول سمجھایا دوسرا رول reconstruction reconstruction مرادی ہے کہ جو fragments آپ نے منائیں اس سے واپس اپنی original relationship بنانا relation بنانا it should be possible to define the relational operator such that the original relation can be reconstructed یہ g جو ہے relational operator ہے r1 r2 rn اس سے واپس reconstruct کر کے آپ نے کیا بنایا reconstruction ensure that the dependency of original relation are preserved in fragmentation dependency of original relation ہے وہ preserve رہے گی fragmentation میں تو یہ reconstruction ہے کہ آپ نے fragmentation سے واپس اپنا original relation جو original relation ہوتا ہے اسے reconstruct کیا دوبارہ بنا دیا ہے تو یہ دوسرا رول ہے مگر اس میں جو important سب سے important rule تھا وہ complete this rule تھا آپ کے پاس third rule جو ہے disjoinness if data item x in rj it is not in any other fragment اگر ایک data item x جو rj میں ہیں اسے اور other fragments میں نہیں ہونا چاہیے the for r x belong to r i ٹھیک ہے جی not such that rj rj میں نہیں ہونا چاہیے مطلب other fragments میں نہیں ہونا چاہیے such date x belong to r j i is not equal to j ٹھیک ہے جو r i میں جو ہے اسے r j میں مطلب if data item x in r j اگر r j میں ہیں تو اسے other fragments میں نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جو data items r j میں ہیں تو اسے r i اور جتنے اور آگری fragments ہیں ان میں اسے نہیں ہونا چاہیے اس لئے یہاں پہ اس لکھائیں کہ i is not equal to j مطلب j میں جو ہے وہ i میں نہیں ہونے چاہیے و i میں جو ہے اسے j میں نہیں ہونے چاہیے data items کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے بیٹا question number allocation strategy partition fully or partial replication dependably on the requirements پہلے میں آپ کو بتا کہ جو allocation strategy requirements کے اوپر کیا کرتی ہے بیٹا depend کرتی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے question number six information requirement different discussion in each case individually ہر ایک case کے اوپر individually آپ کے پاس discussion ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ ہمارے پاس جو questions تھے اسے ہم نے complete کر دیا اس جو آج ہم نے اس ویک کی اوپر جو discussion کی ہے اس میں اگر آپ کو کہیں پہ مسئلہ ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ جو whatsapp ہے اس کے اوپر آپ اس کے discussion کر سکتے ہیں وائس message sent کر سکتے ہیں اس کا میں جو آپ پہ curious ہوں گی اس کا میں آپ کو answer دوں گا اس کے لئے علاوہ جو ہمارے zoom session ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ میں نے سا discussion کر سکتے ہیں جو issues آپ کو فیس ہوتے ہیں مگر امید کرتا ہوں انشاءاللہ کوئی issue آپ کو فیس نہیں ہوگا میں نے بڑے assembly آپ کو ان چیزوں کو سمجھایا ہے مگر پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ان چیزوں کے اوپر discussion کر سکتے ہیں thank you بیٹا آج کے لئے اتنا کافی ہے again آپ کو بتا جاؤں اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ اگر slide میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسے circle کر کے مجھے اس کا snap shot جو ہے send کر سکتے ہیں پھر میں آپ کو اس کا جو میں طب اس کی solution ہوگی جو answer ہوں گے وہ میں آپ کو کر دوں گا whatsapp کے اوپر thank you